بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فلسل لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکچو کوچھ ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سیکس چوں کرنا چاہیے کیا مقصد ہے اس کا آپ کو پتا ہے کئی مذاہب میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو سپریس کر دو ختم کر دو اس کو مار دو یہ نفس ہے اس کی مذاہب کشی کر دو ختم کر دو جبکہ میں یہ بات نہیں مانتا ہم تو کہتے ہیں کہ سیکس کرنا چاہیے تو پھر یہ کیوں کرنا چاہیے اس کے مقاصد کیا اللہ نے کیوں یہ ایسا کیا ہے کہ یہ بنائے یوں ہے پھر تو جب ہم سائنٹیفکلی سٹڈی کرتے ہیں تو پھر چلتا ہے کہ سیکس جو ہے یہ وہ مین ڈرائیونگ فورس ہے جو کہ انسان کو زندہ رکھتی ہے اور معاشرے کو بھی کٹھا رکھتی ہے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو تو اینی ہو میں آج کی ویڈیو میں یہ بار آپ کو ثابت کروں گا کہ اس کی امپورٹنس آپ کی صحت کے لیے جسمانی صحت کے لیے روحانی صحت کے لیے جب سیاتی صحت کے لیے اور آپ کی سوسائٹی ایز ای ہول کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور یہ ہیلڈی رہے گا تو معاشرہ کی صحت تک یہ ہیلڈی رہے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکس کا ایک مقصد ہے بچے پیدا کرنا پروکریشن مثلا ہم لوگ سب پھر رہے ہیں تو ہم کسی سیکس کا ہی پروڈٹ ہے اگر سیکس اتنی ہی غلط چیز ہوتی جس پہ بہت ہم شرمندہ ہوتے تو ہم اپنی پدائش میں بھی شرمندہ ہوتے تو ہم شرمندہ نہیں ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالی نے ایک بچہ پیدا کرنے کا میکنزم رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ سیکس کا ایک اہم ہے اگر بچے پیدا نہیں ہوگی تو معاشرہ نسل کیسے قائم رہے گی تو یہ بجانہ کا یہ سیکس کا ایک بہت اہم رول ہے اچھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار جو آپ بچے جو ہیں بغیر سیکس کے بھی وائکل پیدا کر لیتے ہیں کیسے جیسے آئیو آئی ہے ٹیسٹیوب بی بھی ہے اس میں آپ کو انٹرکوست تو نہیں کرنا پڑتا وہ آپ کے انٹے نکالتا ہے فی مل کے مل کے سپوم جاتے ہیں ملاتے ہیں اندر چل جاتے ہیں اس کا مطلب بغیر نفس داخل کیے بچے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک مقصد آپ نے حاصل کر لیا کہ بچے سے پیدا کر لیا اور سیکس نہیں کیا لیکن سیکس کی اہمیت پھر بھی قائم رہتی ہے آپ بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں پھر بھی سیکس کرنا ضروری ہے وہ کیوں آپ کی اپنی صحت کے لیے جب آپ سیکس کرتے ہیں تو آپ کی جسمانی صحت اچھی رہتی ہے آپ کا ٹیسٹوپسن لیول گرو کرتا ہے جس سے آپ کے مسلز آپ کا برین آپ کی سٹیمنا آپ کی بونز آپ کا بلڈ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ سٹرونگ رہتی ہے اور اگر ڈاؤن چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ موٹے سے بریسٹ آب کے باہر آ جائیں گے اور لڑکیوں جیسی آواز ہو جائیں گے آپ کی رہر ہو جائیں گے اور ہارٹ ٹیک کا بھی آپ بڑی جلدی شکار ہو جائیں گے پروسٹٹ کا کینسر بھی ہو سکتے آپ کو اگر آپ سیکس کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں کیوں آپ کا ٹیسٹوپسن لیول مینٹین رہے گا تو یہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹیسٹوپسن لیول کو مینٹین کرنے کے لیے جو سیکس ہے یہ کرنا ضروری ہے پھر جو سیکس ہے یہ انٹی ڈپریسنٹ ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے تھرٹی تھری پرسنٹ لوگ ڈپریسن میں اور لوگ کروچیاں کر رہے ہیں زندگی ان کی عذاب ہوئی رہی ہے اور ناکام کے ناکاز زندہ لاشیں مان جاتی ہیں سیکس جو ہے یہ ڈپریسنز ملاختی تھے اور آپ کو زندہ رہنے کی کا ایک ہوتا دیتی ہے اگر یہ قائم ہے تو آپ کو ڈپریسن نہیں ہوتا اس طرح ہی انزائیٹی کومنسٹ بیماری آئیتی دنیا میں اور آپ گبرائے پرشان سٹیسٹ ہیں آپ کی جو انزائیٹی ہے یہ کنٹرول میں رہتی ہے پھر آپ کا بوڈی کے اندر دردیں پین ایکس جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی سیکس کرتے ہیں میگرینز یہ آپ کی آپ کو کم ہوتی ہیں جب آپ انوالو ہوتے ہیں سیکس میں جو سیکس جو ہے یہ ایک سورٹ اوپ ایکسائز بھی ہے آپ اس میں مو کرتے ہیں پکڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑت امپورٹن چیز ہے کہ آپ ایکسائز واقعی نہیں کر رہے لیکن یہ آپ پندرہ میٹا کر لیتے ہیں تو آپ کو جو سٹریس کم کرنے کے اور اکسیجن کی سپلائی کے اور جو بھی فائدے ہیں جو گروس ہارمونز کی جو پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری اس سے زیادہ ہوگی تو نکلے گا کہ آپ ہیلڈی رہے گے لیکن ایک جو بہت اہم رول ہے جو سیکس کا جو میاں بیوی میں جو ہم کہتے ہیں ایک قربت پیدا ہو گئی ہے ایک انٹی میں ایسی پیدا ہو گئی ہے اس میں سیکس کا کیا رول ہے آپ دیکھیں انٹرپورٹ سے پہلے آپ فور پلے کرتے ہیں اگر دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی کے اندر ایک ہارمونز جیسے ہم کہتے ہیں اکسیٹوشن وہ پیدا ہوتا ہے جب اکسیٹوشن پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں ہوا لیے جدائی برداشت نہیں ہوتی کیوں جب آپ سیکس کر رہے ہوتے ہیں فور پلے کر رہے ہوتے ہیں بریس ورا آپ سک کر رہے ہوتے ہیں تو اکسیٹوشن جو ہے اس کا سلاب آیا ہوتا ہے اور جب اکسیٹوشن نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ریلیشنشپ پیدا ہوتا ہے تو ایک کپل کو مینٹین کرنے کے لیے کہ یہ دوسرے کے قریب رہیں ورنہ ایک بوس اور جو ریلیشن ہے سب آرڈنیٹ کا وہ بچے ریلیشنشپ ہے نا تو بیسا ریلیشن رہے گا لیکن میان بی بیسا ریلیشن بیسا نہیں ہوتا یہ نہیں کہ بہت سالبت اس کو تنخواہ دے گا تو سب آرڈنیٹ رہنے کے بانگت رہے گا تنخواہ تو دیکھیں سب آرڈنیٹ کو کیسی سناتا لیکن ایسی بات نہیں ہوتی یہ جو سیکس کا ریلیشنشپ ہے جس میں انٹیمیسی ڈیویلپ ہوئی ہے تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں سیکس کا رول بڑا قریب دی ہے بہت اہم ہے تو فیملی کوئی یونٹ کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے کس کے لیے معاشرے کے لیے معاشرے کے لیے جب آپ پہلا جب ایک فیملی یونٹ خوش ہوگا اس سے بڑا محلہ خوش رہے گا محلے سے ایک ملک خوش رہے گا سو سیکس کا رو جو ہے یہ پھر ایکسپین کرتا ہے ایک میاں بیو گلیشنز سے فیملی فیملی سے محلہ محلے سے قصبہ قصبہ سے شہر تو یہ ایک نیشنز کو سو اگر فیملی ہیپی ہے تو پوری نیشن ہیپی رہتی ہے پھر جو سیکس ہے اس کا تعلق روحانیت سے اگر آپ سیکچولی فرسٹیٹڈ ہے تو آپ کا اللہ کی طرح دل بھی کم جاتا ہے اور جب آپ سیکسولی اورگزم میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ روحانی فیلنگز میں چلے جائے ہیں آپ قریب محسوس کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ریوارڈ ہے میرے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہوا ہے جو جو لوگ روحانیت کے بلیو کرتے ہیں تو سیکس جو ہے ان کو روحانی طور پر بھی اوپر لے کے جاتی ہے لیکن سیکس کا رول ہے نا کچھ لوگ روحانی طور پر بہت زیادہ نیچے ہوتے پستی میں ہوتے وہ ریف کر رہے ہوتے وہ غلط یوز کر رہے لیکن آپ پوزیلی یوز کریں گے تو آپ لیئر ہے بچے پیدا کرنے سے لے کے انٹی میسٹس لے کے ایکسرسائز سے لے کے پھر آپ کی روحانیت سیکس کو دبانا جو ہے یہ بہت بڑی دلتی ہے اس پہ وہ ہر وقت غلط کہنا پر گناہ کہنا لوگوں کو شمندہ کرنا ہم شمندگی کی پیدا بار تو نہیں ہیں تو سیکس کی امپورٹنس اس لیے اہم ہے کچھ لوگوں نے غلط باتیں مشہور کر دیں کہ سیکس کرنے سے کمدوری ہو جاتی ہے جلدی مر جاتا ہے سید خراب ہو جاتی ہے ایسے سب فضول باتیں آج کی دنیا میں ثابت ہو گیا کہ آپ سیکس کریں اور آپ کی ہر قسم حصے اس قائم رہتی امیدہ کہ میری ویڈیو آپ کی یہ آج بڑی انفرمیٹیو ہوئی ہوگی تو خوش رہیں آئیکون کا اسے پریس کریں سبسکرائب کریں توٹر برکی اجازت دیں اللہ حافظ